میں پھر آ گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو جناب کیسے میرے سب فرینڈز میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب میرے پیاروں کے ساتھ ساتھ خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں ہر قسم کی بیماریوں سے اور تکلیفوں سے بچائیں اور پریشانیوں سے سب کو محفوظ رکھیں اور سب کو اللہ تعالیٰ خوش آتا فرمائیں اور سکھ اور سکون آتا فرمائیں آمین سمہ آمین آج کی ویڈیو میں شروع سے یہ ہے کہ رات میں یہ الحمدللہ بادل آ گئے تھے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کیونکہ بہت شدید گرمی کے بعد کل بادل آئے ہیں اور رات میں بارش ہوئی ہے اور الحمدللہ آج موسم بہت 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 اچھا ہے بہت پیارا موسم ہے اور دیکھئے بادل کتنے پیارے لگ رہے ہیں ویسے تو اچھے ہی لگتے ہیں لیکن اتنی زیادہ گرمی کے بعد جب آتے ہیں تو اور بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں یہ نظار سابقی خیر ہمیشہ ہی سے اچھے لگتے ہیں اور خوبصورت لگتے ہیں اور الحمدللہ کہ موسم بہت اچھا ہوگا اللہ کرے آپ سب لوگوں کے ہاں بھی موسم بہت اچھا ہو آمین اور جی یہاں پہ ہمیں ایک پارسل موصل ہوا تھا تو یہ ہم نے رکھ دیا تھا یہ کچھ دن پہلے کا ہے ہمیں ملا تھا کچھ بوکس ہے ہمارے بھائی جان نے آرڈر کری تھی تو ان کو میں نے جیسے آپ کو پتہ ہے کر دیتی ہوں سبرے وغیرہ تو یہ میں نے کر کے رکھ دیا تھا اور میں نے بوکس تھی تو میں نے بار دیوار کے اوپر رکھ دی تھی کہ بے عد بھی نہ ہو زمین وغیرہ پہ نہیں رکھنی اور میں دور دور سے ہی اس کو سبرے کر رہی تھی ڈیٹول اور پانی کا تو اس کو اچھی طرح میں نے بھگو دیا تھا اس کے بعد یہ دو دن تک بار پڑے رہے بلکہ تین دن تک اور پھر دو تین دن ہم نے اندر اس کو اٹھا کے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا تھا تو آج اس کی اپنے گھو رہی ہے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پاسل بھی آتا ہے میری حیل پر نہیں اوپن کرنا ہوتا ہے تو وہی اس کو بھی اوپن کر رہی ہے تو جناب ہم بوکس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں یہ سیرت امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی کی ہے اور اس کو لکھا ہے علامہ ابو البیان محمد دعود فاروقی نے ابو البیان محمد دعود فاروقی سیرت امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی تو آپ لوگوں کو اور یہ صوبہ نور والوں نے اس کو پبلش کیا ہے تو دیکھتے ہیں دوسری کونسی والی بک ہے اور جو دوسری بک ہے یہ سیرت غوث آزم ہے اس کا نام اور یہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے جامعے اور مستند حالات زندگی کے حوالے سے ہے اور اس کو کس نے لکھا ہے اس کو بھی علامہ ابو البیان محمد دعود فاروقی نے لکھا ہے اور ان دونوں بکس کو جو پبلش کیا ہے وہ صوبہ نور والوں نے کیا ہے تو آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو بکس کیسی لگی ہیں اور اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنی زیادہ مطلب کوسٹلی نہیں ہے اتنی مہنگی نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ دونوں بکس جو ہیں ایک تھاؤزنڈ کے اندر اندر آپ کو مل جائیں گی شاید ان کے جو ہیں پرائس بتانا یا یہ نہیں ہوگا مجھے نہیں معلوم لیکن یہ ہے کہ مطلب اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہے اور یہ ایک جس ٹیم میں وائس آور کر رہی ہوں تو جو گلی میں سے بائیک کزر رہے ہیں انہوں نے مجھے بہت زیادہ تانگ کیا ہوا ہے بہت ٹین چندی ہوئی ہے لیکن کیا کریں اور یہاں پہ میں فریست آپ کو تھوڑی سی دکھا دوں تو یہ دیکھئے یہ ایک بک تو جو ہے وہ لوگ ہے مطلب کیا کہتے ہیں اس کو کور کے اندر ہے وہ ہم نے کھولی نہیں ہے اور یہ جو دوسری ہے اس کی فریست آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ان چیزوں کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہو اور پڑھنا چاہتے ہوں تو آپ ضرور لیجی گا اور میں بھی انشاءاللہ ضرور پڑھنے کی کوشش کروں گی کیونکہ جب سے چینل سٹارٹ کیا ہے کچھ بھی پڑھنا ہے بلکل مطلب کام ہو گیا بلکہ ایک طرح سے ختم ہو گیا کہہ سکتے ہیں تو جناب جو بک ہے سوری سیرت غوث آزم اس کے لاسٹ میں ان کے لیے کچھ منقبت بھی لکھے ہوئے ہیں تو ایک میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سنا بھی دیتی ہوں کہ خدا کی عشق میں سرشار یا محبوبِ سبحانی ہے تم پر رحمتِ غفار یا محبوبِ سبحانی منور تم سے ہے گھربار یا محبوبِ سبحانی میسر ہو ہمیں دیدار یا محبوبِ سبحانی تو جناب یہ تھی کچھ بکس کی حوالے سے آپ کے لیے چھوٹا سا کیا کہتے ہیں چھوٹا سا پیکج پیکج کہہ سکتے ہیں تو فرینڈز اب میں بنانے لگی ہوں ایک بہت ہی سپیشل چیز تو پہلے میں آپ کو اس کی پیچان بتا دوں کہ یہ جو ہیں جن کا سطو میں نے بنانا ہے اور یہ میں نے خصوصی طور پر گندم سے چنوائے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ یہ جو ہیں اور یہ جو ایک الگ پڑا ہوا ہے اس کو جو نہیں کہتے اس کو جو در کہتے ہیں اور اس کا کلر اس طرح کا بھی ہوتا ہے اس کے چلکے کا اور کچھ اس کی اقسام ہے جس میں براؤن اور کالا بھی ہوتا ہے لیکن جو جو ہیں یہ اسی کلر کے ہوتے ہیں اور اسی طرح ہوتے ہیں اور آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے دیکھے ہوئے بھی ہوں گے اور یہ جو جو ہیں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں تو وہ یہ استعمال کرنے یہ والا استعمال نہیں کرنا جو ابھی میرے ہاتھ میں ہے یہ جانوروں کے چارے وغیرہ کے لیے ہوتا ہے جو ابھی میرے ہاتھ میں ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ ہم لوگ کھاتے ہیں انسان کھاتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ پسند فرمایا تھا تو میں آج آپ کے لیے ان کی دو ریسپیز لائیں ہوں لیکن پہلے روم میں تھی تو وہاں پہ اندیرہ تھا تو میں نے جگہ جو ہے وہ چینج کر دی اور میں ابھی دھر آ گئی ہوں ساری چیزیں لے کے تو دیکھیں میں آپ کے لیے بنانے لگی ہوں جو کا شربت سطو کا شربت یہ میں ساتھ پکھا بھی رکھا ہوا ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے تیار ہونا ہے سب سے پہلے جو کی افادیت کہ جو جو ہیں یہ سب سے بڑی بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پسند فرمایا ان کو جو میدے کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ دل کے لیے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں دل کو تقویت دیتے ہیں اور ٹھنڈے ہوتے ہیں جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ ضرور جو استعمال کیا کریں جو کا دلیا استعمال کیا کریں اور جو کا جو شربت میں ابھی بنانے لگی ہوں یہ بھی ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اور یہ ان میں کولیسٹرول نہیں ہوتا تو یہ ہارٹ کے پیشنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ اچھی چیز ہے تو آپ لوگ جو کو ضرور اپنے استعمال میں رکھا کریں تو اب میں بتاتی ہوں آپ کو کہ یہ کس طرح سیرف تگہر کرنا ہے تو یہ میں نے دو چمچ پانی رکھا تھا اور اس میں میں نے دو چمچ جو کے آٹے کے ڈال دی ہیں اور یہ اس طرح بنانا ہوتا ہے کہ پہلے ان کو چلیں پہلے میں آپ کو یہ بتاتے دو چمچ جو کاٹا ڈالا تھا اور دو چمچ ہی میں نے براؤن شگر ڈال دی ہے اس میں تو ان کو مکس کرنا ہے اور میں بتاتی ہوں کہ جو کاٹا کس طرح سے تیار کرنا ہے تو یہ اس طرح سے کرنا ہے کہ پہلے ان کو صاف کروانا ہے ان کے چھلکے اتروانے ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو ڈرائے روسٹ کرنا ہوتا ہے اور بالکل لائٹ سا روست کرنا ہوتا ہے زیادہ نہیں کرنا کہ کالے نہ پاڑ جائیں اس کے بعد ان کو پسوایا جاتا ہے تو جو کا سیرپ بناتے ہیں شربت بناتے ہیں اس کے لیے آٹا جو ہے وہ تھوڑا باریک بنوایا جاتا ہے اور جو دوسرا سطو بناتے ہیں اس کے لیے تھوڑا دردرہ آٹا بنوایا جاتا ہے تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جس طرح سے میں نے بتایا ہے آپ لوگوں کو کہ ان کو بھوننا ہے مطلب کسی چیز کو ڈالے بغیر ایسے ہی بھوننا ہے اس کے بعد آٹا بنوایا ہے تو اب میں اس میں برف ڈال رہی ہوں برف آپ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں جیتنی آپ کو پسند ہو میں تھوڑی زیادہ ڈال رہی ہوں کیونکہ ابھی میں نے اس کی دوسری ریسپی بھی تیار کرنی ہے تو اس پہم تک یہ گرم نہ ہو جائے کیونکہ لاسٹ میں میں نے اس کو ٹرائب بھی کرنا ہے اور آپ لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ کس طرح سے بنائے اور مجھے کیسے لگ رہا ہے کیونکہ میں نے بہت بچپن میں یہ کھایا تھا اور پیا تھا تو ابھی آپ اس میں تھوڑا سا لیمن بھی ڈال دیجئے اور جس طرح میں نے لیمن کے دانیں گرا دیئے وہ نہیں گرا نے بالکل بھی وہ نکال لینے پہلے سے میں نے بعد میں چمچ کے ساتھ نکال لیا تھا ان کو میں کہہ رہی تھی میں نے بہت بچپن میں یہ چیزیں لی تھی تو ابھی کافی عرصہ کے بعد دوبارہ سے یہ بنوائی ہیں ہمارے باجی نے بنوائی ہیں بابی نے اور پائی جان نے تو انہوں نے ہمارے لیے بھی بھیجی تھی تو دیکھتے ہیں کیسی لگتی ہیں اور یہ دیکھیں آپ اپنی مطلب جتنا آپ چینی ڈالی ہے یا شکر ڈالی ہے اس کے حساب سے پانی ڈالی جئے اور یہ بہت ہلکا پھلکا سا ہوتا ہے آپ کو پیاس میں مطلب پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے یہ پینے سے اور اس کے پینے کے بعد کوئی ایسی جسم میں تھکاوٹ یا وہ بھی نہیں ہوتی جیسے عام بازاری شربت پینے سے ہو جاتی ہے یہ بہت لائٹ سا ہوتا ہے مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند آئے گا اور اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس کو چھان لیجئے جو اس کے ذریعے ہیں وہ نکل جائیں تو بچے ویسے ایسے پسند نہیں کرتے اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو چھان کے تو بچوں کو دیجئے گا اور یہ دیکھئے میں نے لیمن کے ساتھ اس کو سجا بھی دیا ہے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دیا ہے اس کو اور اب میں بنانے لگی ہوں جو کے سطو یہ بھی اسی طرح مطلب تیار کرنا ہوتا ہے کہ جو کو روست کر کے اور اسے تھوڑا سا دردرہ پسوانا ہوتا ہے جو سیرپ کے لیے وہ باریک آٹا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا دردرہ ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے کتنا موٹا ہے اتنا پسوانا ہوتا ہے تو آپ اتنا موٹا موٹا آٹا پسوانا لیجئے اور یہ گرمیوں کی بہت اچھی سوغات ہے آپ ضرور بنائیے گا میرے کہنے پہ آپ ایک دفعہ ضرور بنائیے گا تو جی یہ دیکھیں میں نے چار چمچ لے لیا ہے سبتو اس کو سبتو بولتے ہیں جب یہ جو بھن جاتے ہیں اور اس طرح پس جاتے ہیں تو اس کو پھر سبتو بولا جاتا ہے تو یہ دیکھیں چار چمچ ہیں اور ان میں پھر شکر ڈالنی ہے جو براؤن شوگر ہوتی ہے ویسے کچھ لوگ براؤن شوگر نہیں پسند کرتے تو وہ ان دونوں چیزوں میں چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن چینی کے ساتھ وہ مزہ نہیں آتا جو اس میں آتا ہے اور یہ میں نے تین چمچ جو ہے یہ براؤن شوگر لیے شکر لیے ان کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ کہیں پہ یہ نہ رہ جائے کہ کہیں پہ میٹھا زیادہ ہے اور کسی جگہ پہ بلکل فیکہ فیکہ سا آٹا لگ رہا ہے تو اس طرح سے نہیں کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں میں اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اور فرینڈز ایک بات اور میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ زیادہ تار میں کسی بھی ہٹ تو نہیں کر رہی ہوں ایسے میں کہہ رہی ہوں کہ زیادہ تار لوگ جو ہوتے ہیں جب بتا رہے ہوتے ہیں کھانے والی کچھ پکانا تو وہ ٹی سپون بولتے ہیں حالانکہ وہ چیز زیادہ ہوتی ہے جو وہ ڈالتے ہیں وہ ٹی سپون نہیں ہوتا وہ یہ والا سپون ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم رائز کھاتے ہیں تو اس کو ٹی سپون نہیں کہنا چاہیے مجھے امید ہے کہ لوگوں کو برا نہیں لگا ہوں گا کیونکہ میرا مطلب کسی ایک کو ہٹ کرنا یا وہ نہیں ہے میں ایسے ہی بتا رہی ہوں کیونکہ چیزیں لوگ زیادہ ڈال رہے ہوتے ہیں لیکن بولٹی سپون رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ جی یہ تین چمچ ہیں یہی والے دیسی گھی کے اور ان میں دیسی گھی ڈلتا ہے دوسرا گھی نہیں ڈالا جاتا اور دیسی گھی کے ساتھ ہی یہ بنانا چاہیے اویل یا دوسرے گھی کو جو ہوتا ہے بازاری اس کے ساتھ نہیں یہ اچھا لگتا اور گھی کو آپ نے تھوڑا سا گرم کر لینا ہے زیادہ گرم بھی نہیں کرنا لیکن اتنا گرم کرنا ہے جنکہ روم ٹمپریچر سے تھوڑا سا زیادہ گرم آپ نے اس میں ڈالنا ہے تاکہ یہ بلکل تھنڈا یا جمع ہوا گھی نہ ہو تو اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بہت اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ اب تیار ہو جائے گا تو یہ بہت اچھی چیز ہے مطلب اگر کسی ٹائم بھوک لگ جاتی ہے جیسے تو اس کے لیے شام کے ٹائم چاہے سے پہلے بھی آپ لے سکتے ہیں آپ ناشتے میں بھی لے سکتے ہیں ناشتے میں یہ بہت صحت واند غزہ ہے مطلب اریجنل چیزیں اس میں ڈالی ہوئی ہیں جیسے شکر ہے چینی میں جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ شکر میں نہیں ہوتے ہیں اور دیسی کی بھی ہے یہ بھی طاقت کے لیے صحت کے لیے اچھا ہے جو تو اس کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے تو ابھی اس کو اور طریقے سے مکس کرتے ہیں یہ دیکھئے ایسے ان کو مکس کرتے ہیں تب یہ مکس ہوں گے جب یہ لڈوں کی گوٹ کی طرح سے اچھلتے اچھلتے آئیں گے تو یہ اچھی طرح سے پھر مکس ہو جائیں گے ورنہ میں ہلا ہلا کے تھک کہی تھی نہیں ہو رہے تھے یہ دیکھئے کیسے ہم نے ان کو اچھال اچھال کے مکس کر دیا ہے تو جی یہ اب ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھئے دونوں چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ یہ سچ میں میں نے آپ لوگوں کے لیے کافی محنت کے ساتھ بنائی ہے اور بہت شوق اور بہت دل کے ساتھ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے ورنہ کھانا پکانا تو ایسے ہوتا ہی رہتا ہے اس میں اتنا شوق نہیں ہوتا جتنے شوق اور خوشی کے ساتھ یہ میں نے بنائی ہے کیونکہ یہ ہماری اوریجنل چیزیں ہیں اور ہم نے بچپن میں بہت زیادہ یہ کھائی ہے ایسی چیزیں لیکن اب نہیں ہوتی یہ تو دیکھئے میں نے کیسے سیٹ بنایا ہوا ہے ساتھ میں میں نے پرانے زمانے کے برطن بھی رکھے ہوئے اور لائٹ ہے پھر بھی میں نے ہاتھ والا پنکھا بھی رکھا ہوا ہے میں نے کہا یہ اسی طرح بن جائے گا اور پہلے زمانے میں ایسے برطنوں میں یہ بنایا جاتا تھا سبتو بھی اور ایس برطن میں شربت وغیرہ یا دودھ یا لسی یا یہ چیزیں بنائی جاتی تھیں اور اس طرح کے گلاس تھے جن میں پیا جاتا تھا تو اب تو یہ چیزیں خیر نہیں یوز ہوتی ہیں بس یہ سجاوٹ کے لیے ہی رہ گئی ہیں ایک لحاظ سے تو ساتھ میں یہ ہاتھ والا پنکھا بھی میں نے رکھا ہوا ہے کہ سارا ماحول ایک ہی طرح کا لگے اور اچھا لگے کہ یہ ساری چیزیں ایک طرح سے ہی ہیں آپ لوگ ضرور بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے تو بھی بتائیے گا اور اگر نہیں اچھی لگی ہے تو بھی بتائیے گا ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے اچھی لگی ہے تب بھی بتائیں نہیں اچھی لگی تب بھی بتائیں کہ کس وجہ سے نہیں اچھی لگی کون سی مسٹیک ہے اس میں یا کیا چیز اچھی نہیں ہے یہ بھی بتائیے گا اور پھر میں آپ کو ابھی مطلب ٹرائے کر کے بھی بتاتی ہوں کہ یہ چیزیں کیسی تیار ہوئی ہیں کیونکہ مجھے بہت زیادہ انتظار ہو رہا ہے اور یہ جب بھی تھوڑی دیر کے بعد یہ جو باری کاٹا سا ہوتا ہے یہ سطو جو ہے یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو اس کو مکس کر کے تب بھی آپ کو پینا چاہیے کیونکہ یہ بیٹھ جاتا ہے بار بار میں نیچے دیکھئے میں چکتی ہوں کیسے لگائے اور مجھے بہت اچھا لگا تھا سچ میں اور اچانک سے نا جیسے بہت مطلب بندہ پیچھے ٹائم میں چلا جاتا ہے اور یہ میں اس کو تھمز اپ دے رہی ہوں کہ واقعی مجھے اچھا لگائے اور اب میں یہ والا ٹرائے کرتی ہوں دیکھتے ہیں یہ کیسا لگتا ہے اس کا ٹیسٹ کیسا لگتا ہے مجھے تو جی پہلے میں ڈاڈر کے پینے کھانے لگی تھی سوری یہ پتہ نہیں کیسے لگے گا یا اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا یا پتہ نہیں کیا ہے میں تھوڑا ڈر رہی تھی اور مجھے بہت اچھا لگا اور میں میں نے اس کو زیادہ تھمز اپ دیئے کیونکہ یہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا ہے اور پھر میں اس کو چھوڑا نہیں میں اس کو کھانے لگ گئی جی تو بس یہ تھی آج کی ویڈیو تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے دیکھی اور تو اب میں ختم کرتی ہوں آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ